ستائیس رجب کو معراج رسول کا جشن منانے والوں سے میری التماث ہے میری گزارش ہے آپ کے نظریے کے مطابق بہت سے علماء اپنی جہالت کا اظہار اس طور پر کر جاتے ہیں کہ جی جس نے دن کا روزہ رکھا ستائیس رجب کا تو ایک روزے کے بدلے میں ایک ہزار روزوں کا اس کو عجر سواب ملے گا ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جو لوگوں میں ہمارے پاکوہن کے اندر عجمیوں میں جو یہ مشہور ہے یہ کہاوہ چلی آ رہی ہے کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنے پر ایک ہزار روزوں کا عجر سواب ملتا ہے لا اصلہ لہو اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں منگرد بات ہے بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات ہے یہ یہ ملہ مولویوں کی مفتیوں کی پگڑ شگڑ باننے والے اور بڑے جبے کبے شبے پہننے والوں کے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ باباؤں کے قول ہے یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا پھر ایک چیز یہ میراج تو ہوئی مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ کی تاریخ دیکھ لیجئے ہجرت سے قبل تک کی اور ہجرت کے بعد مدینہ تیبہ کی پوری تاریخ آپ کھنگا لیجئے آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس رجب کو کوئی خاص عبادت کی ہو خاص عمل کیا ہو خاص نفلے پڑی ہو خاص کوئی کھانا بنوا کر کے تقسیم کیا ہو یا کروایا ہو یا رات کو کوئی خاص عبادت کی ہو میراج کی مناسبت سے ایسا نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث پاک میں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں نا منگھرٹ باتیں ہیں جھوٹی باتیں ہیں اس کے اندر زیادہ تر ہمارے سنی علماء ہیں اور کچھ علماء دیوبندی علماء بھی ہیں اس قسم کے واقعات بیان کر جاتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اور تو اور بڑی بڑی باتیں گھڑی ہوئی ہیں رات کو قیام کریں اس کا اتنا عجر و ثواب ہے پہلاں صورت پڑھیں اتنی مرتبہ پڑھیں اتنی مرتبہ اس کی تلاوت کریں اتنے درود شریف پڑھیں اتنا یہ پڑھیں اور اتنا وہ پڑھیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہو اور یہ فرمایا ہو کہ تم ستائیس رجب کو رات کو یہ عبادت کرنا اور دن کا یہ روزہ رکھنا اور اس کا یہ عجر و ثواب تم کو ملے گا ایسا کہیں بھی نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ہمارے پیش کیے ہوئے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر دی عجر و ثواب سمجھ کے سنت سمجھ کے فَهُوَ رَدْدٌ آپ فرماتے ہیں مردود ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے ایسا عمل جو قابل قبولی نہ ہو ہم اپنا وقت چون زائع کریں اس پر ہم اپنا پیسہ چون خرج کریں اس کے کام کے لیے کہ جس کی نشان دہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ وہ مردود عمل ہے عمل بھی مردود ہے پیسہ خرج کیا جا رہا ہے وہ بھی مردود ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا بلکہ نہ صرف یہ ایک وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور وہ سننہ سمجھ کر اور اس کو دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہو یہ گناہ ہے جرم ہے میں کونگا مولویوں سے جو دھڑلے سے باتیں کرتے اور عوام کو بیکاتے ہیں لیاؤ کوئی حدیث پیش کر دو ریفرنس کے ساتھ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث میں یہ آیا ہے اور کسی کتاب کا اور اس کا ریفرنس نہیں دینا اور یہ نہیں بتانا یہ روایت جس کتاب کے اندر موجود ہے اس کتاب والے نے خود لکھا ہے یہ تو جھوٹی روایت ہے یہ موضوع گھڑی ہوئی روایت ہے اس کو عوام سے چھپا دینا اور پھر عوام سے میں یہ درخواست کروں گا جو آپ کے بزرگ آپ کے ملہ مولوی یہ چیزیں بیان کریں آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ اس کا ریفرنس تو دیئے آپ اس کا حوالہ تو دیئے کون سے قرآن پاک کے آیت میں ہے اور کون سے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ کام کیا ہو اس کو ذرا ہمیں بھی بتا دیں نہیں بتا سکیں گے تو ایسے کام کو کرنے کا نہ عجر اور ثواب ہے بلکہ گناہ ہے الٹا گناہ سزا ملے گی اس کو پر گناہ کے اوپر اگر توبہ نہیں کری تو اپنی زندگی میں اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے یا تو آپ اپنے بزرگوں سے اپنے مفتیوں سے اپنے علماء سے جو یہ اس قسم کی منگھرٹ روایتیں بیان کر رہے ہیں ان سے کم از کم یہ تو سوال کریں حضرت جی یہ تو بتا دیجئے کہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے کس درجے کی یہ روایت ہے قرآن پاک کے کس آیت کے اندر یہ چیز درج ہے ذرا ہم کو تو بتا دے اور نبی نے یہ کام کیا یا نہیں کیا اگر کیا ہے تو ہمیں ریفرنس دے دے بتا دے اور اگر نہیں کیا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں کروا رہے ہیں جب عوام اس طور پر اپنے باباؤں کو اور اپنے مولویوں کو اور اپنے مفتیوں کو اپنے پیروں کو ان کے ساتھ اس طور پر اس انداز سے ان کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سے جھوٹ کم سے کم تر ہوتا رہے گا دین کے اوپر جو سازشیں کی جا رہی ہیں یہ سازشیں ساری کی ساری ایسا ایسا ختم ہوتی رہیں گی میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عوام کو بھی قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور جو یہ ممبر و محراب کو سمالے ہوئے ہیں بڑی لمبی لمبی اور انچی انچی پگڑیاں بان کر اور رنگ برنگ کی پگڑیاں لے کر اور جبے کبے شبے پہن کر اور جو لڑ کھڑا رہے ہیں الٹی شیدی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے